لیسکو کے بہت سیدار ڈسٹریبیوشن انزام سے عوام پریشان لیسکو کے خیر ذمہ داری اور خفلت کا خمیاغ سا بھی عوام بھگتنے لگے طلب کم ہونے کے باوجود ٹرانسفارمر گرمی میں جواب دینے لگے اور لوڈی ٹرانسفارمر تبدیل ہوئے نہ ہی سسٹم اپ گریٹ ہو سکا جس کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدار سیبل سیکریٹریٹ میں اجلاس ذراعہ کے مطابق مریم نواز کو منعامہ اور آئندہ مالی ساتھ کے بجٹ بارے بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب قوامی فلاحی منصوبوں کو آئندہ مالی ساتھ کے بجٹ میں شامل کرنے کا حکوم خصوصی بچوں کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے فرنس مختص کر دیئے گئے خصوصی بچوں کے لیے دنیا کی ہر سہولت پر مجتمل خصوصی سینٹر قائم کریں گے صوبے میں خصوصی بچوں کے تین سو سکولوں کا اپگریٹ کر رہی ہیں خصوصی بچوں کی طرف سے ملنے والی محبت ہمیشہ یاد رہی گی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خصوصی بچوں میں آلہ اسماعہ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بجٹ کے بعد آئی پی پی کا بھی صوبائی کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نے نو لیگ سے پنجاب میں دو وزارتیں مانگلی شریف صدیقی اور غزن فر آباز شینہ کے لیے وزارتوں کا مطالبہ کیا گیا نو لیگ کی جانب سے ایک وزارت دینے کا اندیا دے دیا گیا چھوٹے کارشکاروں کے لیے اچھی خبر کسان کارڈ کے ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہوگی حکومت پنجاب اور پنجاب بینک کے درمیان کسان کارڈ کے جرا کے لیے معایدہ دے پا گیا کسان کارڈ کے استعمال کے لیے فرٹیلائزر ڈیلرز کے ریجسٹریشن کی جائے گی کسانوں کا آسان اور بلاسوس قرضے فراہم کے جائیں گے شالہ مارکٹ میں تجاوزات مافیا کا راچ تجاوزات کی بھرمار ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثیر رہنا معمول بن گیا خریداری کرنے کے لیے آئے شہری بھی پریشان شہریوں کا کہنا ہے انصدادی تجاوزات کیم کے باوجود یہاں سے تجاوزات مافیا کو اٹھایا نہیں جا سکا انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ریٹائر ججز کو الیکشن ٹرائبیونل مقرر کرنے کا صدارتی آورڈیننس ہائی کورٹ میل چیلنج شہری مشکر حسین نے ندیم سروے ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست آئیر کی درخواست میں وفاقی حکومت وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا عدالت سے پٹیشن کی حتمی فیصلے تک صدارتی آورڈیننس کا اطلاق روکنے کی استعداد پی ٹی آئی کی بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کی درخواست ورسامات ہائی کورٹ کا ریجیسٹر آر آفیس کا اطراز دور کر کے درخواست سامات کے لیے مقرر کرنے کا حکوم یہ معاملہ سپریم کورٹ نے حل کر نہیں دیا تھا جو اسٹری ثابت عزیز شیخ کا افتصار سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی شکو کو چیلنج نہیں کیا پی ٹی آئی وکیل کا جواب ذل انتظامیہ کا مویشیوں کے خیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف ایکشن ایدولازہ کے لیے مویشیوں کے چھالی سیل پوائنٹس ختم کر دیے گئے چھہتر سے زائے جامر اور تین ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ایس این جی پی ایل کے مختلف علاقوں میں گیس چوروں کے خلاف کاروائیاں لہور سمیت مختلف شہروں سے سینکرو گیس چور پکڑے گئے غیر قانونی استعمال پر سترہ گیس کنیکشن منقطع دس لاکھ زائد کے جرمانے آئیت کیے گئے جرمانے اور جلان بھی شہریوں کا سبک ناسی کھا سکے ٹرافک آوانین کی کھلے عام خلاف ارزیاں جاری پانچ ماہ کے دوران بائیس لاکھ چھہ ہزار سے زائد شہریوں کے چالان کیے گئے سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار ٹرافک آوانین کو پامال کرتے رہے پانچ ماہ میں ایک لاکھ چھانمے ہزار بغیر ہیلمٹ سواروں کا چالان ہوا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے اساتیزہ کے لیے نئی ٹرانسفر پولیسی متعارف کروا دی ہارڈ شیپ گراؤنڈز پر ٹرانسفر اب پورا سال کھلائی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تمام اقزام کے پروموشن کا عمل تیس دنوں میں مکمل کیا جائے گا رانہ سکندر حیات کا کہنا ہے کہ اساتیزہ کی سہولت کو مد نظر رکھ کر ٹرانسفر پولیسی تاگار کی گئی سرکاری سکولوں کو نیجی شعبے کے ماتحد کرنے سے نیتائش میں بہتری دو ہزار سولہ میں بچوں کا ایبریج ریزلٹ سینتیس فیصد رہا دو ہزار چوبیس میں بچوں کا ایبریج ریزلٹ اکاسی فیصد ہو گیا دس سال قبل چار ہزار تین سو سرکاری سکولوں کو نیجی شعبے کے ماتحد کیا گیا تھا اساتیزہ کی ایچ جیسی کے مجاوزہ کٹ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع پنجاب یونیورسٹی کے اساتیزہ اور ملازبی نے احتجاج کیا دکرہ امجد مکسی کا کہنا ہے کہ پہلے ہی جامعات مال مشکلات کا شکار ہیں خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے سکوٹیاں خریدنے کا منصوبہ تھا پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب کی طرف سے بھیجوائی گئی سمبری مسترد کر دی آئی جی پنجاب نے ایک سو پچاس سکوٹیاں خریدنے کے لیے فرنڈز مانگے تھے مرخی کا گوشت پندرہ روپے سستہ فی کلو قیمت چار سو سولہ روپے ہو گئی زندہ برالر کے دام میں دس روپے فی کلو کمی زندہ برالر ہول سیل دوستو چھہتر پرچون ریڈ دوستو ستاسی روپے کلو مقرر پارمی انڈو کی فیدرجن قیمت دوستو سنتیس روپے برقرار مارکٹ پر انڈو کی پیٹی چھہ ہزار نو سو نوے روپے میں فروغ سبزیوں اور بھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگے لیمو دیسی آٹھ سو پچاس لیسن ساسو ادرل چھہ سو پچاس پیاز اکسو چاریس روپے فی کلو تک فروغ مٹر تین سو پچاس عروی تین سو شملا میٹھ دو سو پچاس بھنڈی دو سو بیس آلو اکسو دس روپے فی کلو بکنے لگے کلہ درجہ اول دو سو درجہ دوم اکسو ساتھ روپے فی درجن میں دستیاب خجور پانسو پچاس اپ چار سو بیس فالسہ تین سو پچاس روپے فی کلو میں دستیاب ہے پپیتہ تین سو اسی خوبانی دو سو بیس ٹرابیری دو سو اور خربوزہ ایک سو پچاس روپے فی کلو میں دستیاب یو سی پی میں دوسری انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کا آج آخری روز سیشن کی صدارت پرو ریکٹر یو سی پی ڈاکٹر پروفیسر حادیہ وانکی ماہری نے تعلیم شعبہ صحافت سے وابستہ شخصیات اور میڈیا ایڈوکیشنسٹ نے شرکت کی شرکہ نے ڈیجیٹل جرنیلزم کے بڑتے رجحان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا شالم مارکٹ میں تجاوزات مافیا کا راچ تجاوزات کی بھرمار ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثیر رہنا معمول بن گیا خریداری کرنے کے لیے آئے شہری بھی پریشان شہریوں کا کہنا ہے انصدادی تجاوزات کیم کے باوجود یہاں سے تجاوزات مافیا کو ہٹایا نہیں جا سکا انتظامیہ خاموش سامار شائی کا کردار ادا کر رہی ہے ریٹائر ججز کو الیکشن ٹرائبیونل مقرر کرنے کا صدارتی اوڈیننس ہائی کورٹ میل چیلنز شہری مشکر حسین نے ندیم سروے ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں وفاقی حکومت وزارت قانون سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا عدالت سے پٹیشن کی حتمی فیصلے تک صدارتی اوڈیننس کا اطلاق روکنے کی استدہا موسیقی